ہمارے ساتھ موجود ہیں میسیس صفیہ سوہیل جو کہ کینسر سروائیور ہیں اور انہوں نے حمد نہیں ہاری بلکہ اپنے مرس کو شکست دی اور آج ہاتھوں سے چیزیں بنا کر رسک حلال کماری ہیں ہم عورتوں کو نا فیمڈی کی پکھڑ ہوتی ہے اس وقت میرے سامنے ایک ہی بات آئی ہے اگر اس وقت میں مر جاتی ہوں تو یہ لوگ کیسے سروائیور کریں گے ایج جو ہے وہ نو میٹر کوئیش ہے نہیں میٹر کرتی بات یہ بیٹھا میں ڈیلی اپنے آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں اور اب سے کہتی ہوں اللہ پاک مجھے نہیں معلوم میری دن زندگی کتنی ہے لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں آخری سانس تک بہت خوش رہوں گی کچھ بھی ہو میں خوش رہوں گی اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گی یہ بتائیں آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ کینسر جیسے بڑے مرض میں مقتلع ہو چکی ہیں بیٹھا دیکھو مجھے تکلیف ہوتی تھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی تھی میں جب جب کرتی تھی بی وی ایس پارسے ہائی سکول میں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی فیملی ڈاکٹرز مجھے وہ ٹیسٹ لکھی دیتے تھے لیکن میں بہت ناشکری تھی جب ٹیسٹ کی رپورٹس کلیئر آتی تھی نا تو میں کہتی تھی دیکھا ان ڈاکٹرز کو کوئی سمجھ نہیں ہے میری اتنے ہزاروں ڈھکے یہ کتنے کام آتے ہیں نا تو یہ کہتی تھی 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 تاال دیتی تھی پھر وہ دو تین دن میں صحیح ہو جاتا تھا میں الزام دیتی تھی آئیش دل پسند کے سماحوں سے کھائی نا اس وجہ سے ہوتا آج یہ کھائی لیا وہ گیا تھا لیکن 29 دیسیمبر کو میں یہاں اسی مال میں اس دور میں میں سٹال بھی لگاتی تھی تو سٹال پہ بیٹھے بیٹھے نا میری حالت بگڑی میں نے واش روم کی طرف دور لگائی اور وہاں جا کے فور نیرلی آلموسٹ ہاف این آر ای ریلی بلیڈا لٹ اتنی بلیڈنگ اتنی بلیڈنگ ایتنی بلیڈنگ ای وز ناٹ ایبل تو سٹینڈ اپ ہاف این آر بعد میں نے کہا اٹھ کر اب جاتی ہوں اور گھر چلے جاتے ہیں کھر جا کر میں نے کھانا نہیں کھایا پکایا لیکن کھایا نہیں سے دہی چھے نہیں کھائی ڈاکٹر کے پاس گئی دوائیں دل نہیں کر رہا تھا کھانے کا یہ کھایا نہیں جا رہا تھا تکلیف تکلیف تھی بلیڈنگ بہت تھی مجھے کیونکہ وہ نا کینسر اب بلکل لاسٹ پہ پہ پہنچ چکا تھا تو وہ بلیڈ ہونا شروع ہو گیا تھا تو پھر وہ سندے آیا نا میں بلکل کلیپس کر چکے کیونکہ کنٹنسلی آئی وز بلیڈنگ کنٹنسلی آئی وز بلیڈنگ اور میری حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی تب گھر والوں کو بھی پتا چلا کہ کچھ سیریس میٹر ہے میں نے ان کو کھا آج سنٹے چھوڑو کل جائیں گے فیملی ڈاکٹر کے پاس ایمجنسی میں اچھے ڈاکٹرز ہر جگہ ہوتے نہیں ہیں منڈے کو فیملی ڈاکٹر کے پاس گے انہوں نے مجھے دیکھتے ہیں سر پکڑ لیا بچوں سے کہنے لے گے ان کو تو فوراں کسی سرجن کے پاس لے جاؤ this is not my case ان کو لے جاؤ سر پکڑ کے وہ بیٹھ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے ایک مدد سے شادی ہو کر آئی تھی انہی سے علاج ہوتا تھا پھر وہ ایک ایسا سلسلہ چلا جس سے میں ایک ڈاکٹر سے دوسری ڈاکٹر اسپیشلیسٹ ہاں وہاں ہوتے ہوتے پھر میری کلونسکوپی ہوئی اس میں کنفرم ہو گیا پھر اس سے پہلے میں سمجھ گئی تھی مجھے کینسر ہے اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا بچے راضی نہیں تھے میں نے پلٹ کی کہا بیٹا مجھے ایڈمیٹ کروا دو بکوز آئی نیو یہ میرے بس کی اب میرے برداشت کی بات نہیں ہے یہ خیر پھر اب میں آپ کو بتاؤں گے جو میرا اتنا شاندار علاج ہوا اور یہ سویل ہسپیٹل میں ہوا سویل ہسپیٹل کراچی میں ہوا جب میں سمجھ گئی نا تو ہم عورتوں کو نا اپنے سے زیادہ فیبلی کی فکر ہوتی ہیں اس وقت میرے سامنے ایک ہی بات آئی ہے اگر اس وقت میں مر جاتی ہوں تو یہ لوگ کیسے سروائب کریں گے وہی خوش فہمی کہ ہمارے بینہ دنیا نہیں چلتی میں نے ان کو حوصلہ دینا شروع کیا اور میں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے موت کا تو ایک دن متعید ہے اب اگر یوں تو یوں ہی صحیح ہم علاج کرتے ہیں مجھے ایڈمیٹ کروا دو اس کے بعد جو ہوگا اللہ کی رضا جانا تو ہے نا سب نے جانا ہے خیر پھر میں ایڈمیٹ ہوئی میں آپ کو بتا لیوں میں 29 دیسمبر کو یہ دعا مطلب مجھے تکلیف شروع ہوئی ڈائیگنوز ہوا اور 12 جن کو میرا فرس سرجری ہو گئی جب وہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے کہا کہ تمورو مطلب مجھے تکلیف شروع ہوگا تو میں نے ان سے کہا نہیں میں نے ان سے کہا نہیں میں نے ان سے کہا نہیں میں نے کہا تو ہو جائیے بہت اچھے لوگ تھے سیول ہاسپٹل سرجیکل یونٹ 3 کا میں کہتے ہو میں نے ان کو کبھی ڈاکٹر کہا ہی نہیں میں انہیں مسیحہ کہتی تھی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس وقت عمر کتنی ہے اور کتنے سال پہلے آپ کو پتا چلا تھا کہ آپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں میٹا اسی منتھ میں میں سکسٹی تھری ایرز کپلیٹ کروں گی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے اور لمبی سیہت والی زندگی تھی ایمان والی زندگی تھی تو بیٹا پتا تو ہوئی نا 29 دیسمبر 2018 کو پتا چلا پتا کیا چلا مطلب طبیعت بگڑی ہے اور وہ میں ہارتی گئی ہارتی گئی انہ سنس کہ میں چھپا نہیں پائی جیسے پہلے مجھے یہ تکلیف ہوتی تھی میں چھپا لیتی تھی میں کسی کو بتاتی نہیں تھی یہ بتائیں ماں جی کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی فیملی میں کون کون لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کا بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہے یہ بتائیں آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے ایکچلی میں نے انٹر کیا پھر وہ 1977 کا دور تھا پھر اس کے بعد میں مجھے جوب کی ضرورت پڑی تو میں میں نے اپلائی کیا اور اب آپ دیکھو اللہ کا ہر دور میں مجھ پہ بڑا کرم را رینڈم لی میں نے جنگ اخبار پڑا کرتے تھے وہ غلامان عباس کی ویکنسی آئے میں نے اپلیکیشن کیا ہے اس دوانے میں سی وی نہیں ہوتی تھی مجھے کال کر لیا اچھا میں بھی چلی گئی وہ پرنسپل تھے انہوں نے انٹریو لیا لیکن انٹریو لینے سے پہلے جیسے ہی کمرے میں انٹری ہوئے مجھے لگا میرے ابو بیٹھے اور میں تو ایسے کمفٹیبل ہوگا بیٹھ کے دیر آچھا باتشیر کے بعد ضروری باتشیر کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا آپ ابھی جوائن کر سکتے ہیں ابھی تو امی پریشان ہو جائیں گے میں تو صرف انٹریو لینے ہوں انہوں نے کہا کل سے آ جانا آپ بتائیے اس طرح ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اس طرح مطلب آپ کے پاس کوئی ایکسپرینس نہیں آپ صرف انٹر پاس ہو اور ہمارے یہاں سفارش بھی چلتی ہے وہ بھی نہیں آپ ایسی ہی کہیں ساتھ مجھے ہر جوب ایسی ہی ملی آپ ابھی ماشاءاللہ خود کھا رہی ہیں خود کھا رہی ہیں جو آپ کا ہونر تائیٹیز سے آپ کے پاس ہے ہاتھ سے چیزیں بناتی ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں ہاتھ سے بنیوی نظر بھی آ رہی ہیں ہمارے کیمرے میں بھی دکھائیں گے یہ ساری چیزیں جو آپ بناتی ہیں ہاتھ سے آپ بہت اچھے بناتی ہیں لوگوں کے نام لکھے ہوئے یہ آپ کی سپیشلیٹی ہے اور مجھے بتائیں کہ اس کام سے آپ مطمئن ہیں یا دل میں کوئی ایسی خواہش باقی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہونی چاہیئے یہ میرا پیشن ہے یعنی ہسپٹل کے بیٹ پر جب میں موو بھی نہیں کر سکتی تھی الحمدللہ دماغ چلتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتی تھی اب کی بار زندگی ملی نہ خطاتی کروں گی پھر میں نے خطاتی شروع کی اب بھی میں بہت کچھ بنانا چاہتی ہوں پر مجھے معلوم ہے اتنا ٹائم نہیں ہے میں نے لوہِ قرآنی لکھا لوہِ قرآنی لکھا لوہِ قرآنی لکھا بہو کو پسند آیا تو میں نے کہا کہ گھر میں رکھ لو لیکن مجھے دو دن باہر مل گیا میں نے اورڈر پر بنا کے دیا اب میں تیسرا بنا رہی ہوں دکان میں بھی میری ہاتھ کا بناوا اچھا میں کچھ بھی بناتی ہوں میں کبھی یہ نہیں سوچتی یہ سیل ہو جائے میرا کام یہ سوچنا نہیں ہے میرا کام ہے افرٹ کرنا کوشش کرنا رب کا کام ہے میری اس کوشش کو قبول کرنا جب وہ قبول ہوگی وہ کوشش جب وہ رب میری محنت کو قبول کرے گا وہ خود بخود کسی قدردان کو بیجے گا زبردستی بات صرف اتنی ہے تو اگر آپ ان کی شاپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کراچی میں سینٹرل مال کے اندر گراؤن فلور پر 109 ان کا شاپ نمبر ہے یہاں پر آئیں اور ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کو ضرور دیکھیں ممکن ہے آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ خریدنے پر مجبور بھی ہوں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اور ان کے لئے دھیر ساری دعائیں کیجئے گا اور اس ملک میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان تمام لوگوں کو اللہ نے کے لئے